نائنڈ کلاس میں ہمارے ٹیچر ہمیں کیمیسٹری پڑھاتے تھے اللہ ان ٹیچر اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے اور اگر انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمایا بہت سے ٹیچروں سے رابطہ کی کوشش کی ہے لیکن ہو نہیں رہا رابطہ پتہ نہیں کون کہاں چلا گیا تو وہ ہمیں کیمیسٹری میں فارمولے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا ایسٹو او ہائیڈرن ڈائی آکسائیڈ اور این ایچ فور سی ایل یہ سوڈیم کلورائیڈ اور اس طرح کے تو بھول بھی گئے ہو سکتا ہے وہ نیچے لوگ کہہ رہے تھے سوڈیم نہیں ہے بھائی کچھ اور ہے چھوڑا یار جو بھی ہے ابھی بات کو فوکس کرو بندہ کہہ کیا رہا ہے تو وہ سارے فارمولے کتاب میں لکھے ہوئے تھے ہمارے ٹیچر نے کہا کہ کل سب طلبہ اپنی اپنی کاپی میں لکھ کے لائیں گے اس کو میرے پٹنے کی تیاری بھولو شروع ہوگا میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ بک میں لکھے ہوئے ہیں تو یاد کرنا ہے تو یہیں سے کرو کوپی میں لکھنے کی بھولو کیا دلی ہینڈ رائٹنگ صحیح کرانی ہے تو نائن کے لاز ہینڈ رائٹنگ کے لیے تھوڑی ہوتی ہے اور وہ تو یعنی مطلب یہ کہ اس کا کوئی فلسفہ کھوپڑی میں آیا نہیں ٹیچر نے کہا اور دس بارہ صفات تھے لکھ کے لاؤ لکیریں کیچو اس کیل سے یوں کرو بھی لکھو اتنی ٹینشن کے یار یہ کیا کام ہے اس کا نہ کوئی سر نہ پیر نہ کوئی تک نہیں لکھے ہم نے تو ہم تو جو لکھنے کا کام تھا وہ نہیں کرتے تھے جو ضروری ہوتا تھا اس میں دس دفعہ سوچتے تھے یہ تو ویسے ہی اسلام میں ہماری ایک رائے تھی کہ اس کا اسلام میں کیا ہے اس کو تو عملی زندگی سے کوئی اب ٹیچرز بھی تو بعض دفعہ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں تو نہیں لکھا ہم نے اگلے دن وہی ہاتھ ایسے دنڈے دنڈے دو چار دفعہ دنڈے کھا ہے پھر انہیں بغیر کرسی کے ہوا میں بٹھا دیا ہم کو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو بتا چلے گا یعنی بیٹھے ہوئے ایسے ہیں جیسے کرسی پہ لیکن حقیقت میں کرسی تشریف کے نیچے نہیں ہے تھوڑی دیر آپ بیٹھیں ہم بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے اس طریقے سے تو انہی دنوں میں ہمارے محلے سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اسکول میں کہ دیکھیں اس محلے کے بچے اسکول میں کیا کر رہے ہیں کیسے پڑھ رہے ہیں کیسے سٹڈی ہو رہی ہے تو ہمارے ریلیٹیف تھے کچھ تو میں اور ہمارے دوست ہم دونوں بغیر کرسی کے بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ اوپر کر کے وہ اسی کنڈیشن میں کلاس میں داخل ہوئے ہیں عزت ہو گئی اسے کیا کہتے ہیں عزت ہو گئی ہم کہتے تھے آج ہماری محلے میں بہت عزت ہو گئی ہے آپ کو بتا ہے کراچی میں بے عزتی کو پیار سے عزت بھی کہا جاتا ہے کراچی میں بے عزتی کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے عزت کہ آج بہت عزت ہو گئی ہے جیسے غیبت کو ذکر خیر کہتے ہیں آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا مطلب کیا ہے براہی ہو رہی تھی آپ تو یہ تو میں جو اصل ٹاپک ہے وہ لے کے چلتا ہوں یہ بات یہاں آگئی ہے تو اس کو دو چار منٹ میں کمپلیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ جب بھی کوئی کام لگا دے نا زمیں میں یہ کچھ بھی کھوبری میں آ جائے تو کرنا نہ شروع کر دیا کرو ہر کام سے پہلے آدمی دس دفعہ سوچے اس کا فائدہ کیا ہے بچوں سے بھی وہ کام کرواؤ جس کا ان کو فائدہ ہو اچھا بعض کاموں کا فائدہ ہوتا بھی ہے محنت بہت ہے فائدہ تھوڑا دیکھو اللہ نے اگر ہمیں دس پندرہ زندگیاں دی ہوتی نا تو ایک تجربے میں کوئی دو چار زندگیاں ہندو کہتے ہیں نا سات جنم ہیں تو اگر واقعی سچی مچی میں سات جنم ہی ہوتے تو پانچ چھے جنم ہم تجربے کی بھینٹ چڑھا دیتے ساتھویں جنم میں کام کرتے ہم کیا خیال ہے لیکن جنم اسلام کیا کہتا ہے کتنے ہیں ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے ہو ایک ہی دفعہ مروگے اس کے بعد جب دوبارہ پیدا ہوگے تو مرنے کے لئے نہیں بلکہ حساب و کتاب کے لئے تو ایک ہی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے تو یہ تجربوں کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے کہ سترہ کے پہاڑے اور ٹھارہ کے پہاڑے اور ٹیبل بیٹھ کے یاد کریں ایک کس میں ٹوئنٹی ونزہ ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹوزہ ٹوٹی ٹو یہی ہے نا یہ تو میں نے سوچ کے بتا دیا یاد تھوڑی ہے اور ایک ہدف بنایا کر وہ اپنی زندگی کا کہ چاہتے کیا ہو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں جو ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں پیسہ کمانے کے لئے یا قوم کی خدمت کے لئے یا عزت کے لئے اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو پیسہ کمانے کے لئے تو بھائی پیسہ تو تعلیم میں کم ہے بزنس میں بولو زیادہ ہے تو یہ تو آپ نے فریلڈی غلط چنی ہے اپنے لئے کیا خیال ہے ابھی دیکھو جنہوں نے قربانی کے بزنس کیے بچڑے لالا کے بیچے ان میں اکثر لوگ کالیفائیڈ نہیں ہوتے کیونکہ وہ تھری پیس سوٹ میں بچڑوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تو پیسہ کس نے کم آیا بقرائیڈ کے دنوں میں جنہوں نے بزنس کیا یا یہ کتاب لے کے پڑھتے رہے ہیں بیٹھ گئے یہ جو بیوپاری گاؤں دہاتوں سے کٹے لے گر آتے ہیں ان کے ہاتھ میں کتاب دیکھی کہ فارغ وقت میں یہ کتاب پڑھتے ہوں بیٹھ گئے ہے بھائی اور لاکھوں لاکھوں روپ ہے میں ایسے تاجروں سے ملا ہوں بقرائیڈ کے دنوں میں ایک صاحب تھے مجھے کہنے لگے میں سعودی عرب میں اتنی اچھی جوب تھی ایک دن کیا ہوا ہے میں آیا گاؤں میں چار پانچ کٹے بندے ہوئے تھے میں خرید کے کراچے کی منڈی میں لاکھے کسی کو پہنا دیئے میں نے انہوں نے تو نہیں کہا پہنا دیئے میری تابیر ہے یہ ظاہر اتنی جلدی تو پہنائے جاتا ہے وہ لاکھے میں نے چار پانچ کسی کو کہہ رہے اتنے نوٹ میرے پاس آگئے میں نے کہا یار سعودی عرب میں تو میں چھ مہینے میں اتنے نی کماتا جتنے یہاں کمار ہو تو کہہ رہے پھر مجھے اپنے گاؤں بھی انہوں نے دکھایا میں انہوں نے گھر دیکھا ہر وقت ان کے گھر میں سہن میں پانچ چھے چار پانچ کٹے بندے ہوئے ہوتے ہیں کہہ رہے میرا بزنس ہی کیا ہے دو مہینے تین مہینے سوراب گھوٹ میں جانور بیشتا ہوں اور دس مہینے بیٹھ کے کھاتا ہوں میں کچھ کام نہیں کرتا تو پیسہ کون کمار ہے بولو وہ تو وہ زیادہ کمار ہے ہاں کچھ ایڈوکیشن ایسی ہیں جن میں پیسہ بہت ہے آپ سی اے کر لیں اچھی تنخواہ ہوگی لیکن سی اے کرنے جب سی اے سے فارغ ہوں گے تو آپ بالوں سے بھی میں نے کوئی سی اے والے کے پورے بال اب تک جو مجھے مشاہدہ ہوئے جس نے سی اے کیا ہے اس کے پورے سر کے بال مجھے ابھی تک نظر نہیں آئے تو اتنی ہائی لیول کی ایڈوکیشن ہو تو پھر تو چلو ٹھیک ہے اچھی خاصی تنخواہ ہو جائے گی آپ کی لیکن وہ بھی جب جا کے ہوگی تیس پہنیس لاکھ روپے جا کے اس وقت جب بہت تجربہ ہو چکا ہوگا اور کمپنیاں آپ کے تجربے سے آپ کو نچوڑ کے کروڑ روپے کما چکی ہوں گی تو آپ کو تیس پہنیس لاکھ روپے تنخواہ دیں گی اور آپ سمجھو گے ماشاءاللہ کام کیا ہو گیا ہڑو بچے ہو گیا خیر تو آپ یعنی ہم کھوپڑی استعمال عام طور پر ہو نہیں رہی ہے ہماری میں ایڈوکیشن کی فضیلت کیا قائل ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں میرا مطلب ہے کہ پہلے تیہ کریں کہ کیوں پڑھ رہا ہے ڈاکٹر بن رہا ہے اگر پیسے کمانے کے لیے کمالیتے ہیں لیکن عام طور پر نہیں کما پاتے اس کے لیے بہت زیادہ اونچے لیول کے ڈاکٹر وہ کماتے ہیں اور حقیقت ہے کہ وہ بھی بزنس کرتے تو زیادہ کمالیتے ہیں وہ اپنا ہسپتال کھول کے بزنس کریں پھر کمائیں گے ہسپتال کے اونر کو دیکھو کبھی کچھ ایم بی بی ایس کیا ہوا ہوتا ہے اس نے فارغ ہوتا ہے بچارہ اکثر اس کو تو سگنیچر بھی کہیں سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے تو ایڈوکیشن سے مقصد انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے پھر پڑھنے میں مزہ آئے گا سمجھتے ہو مسلم قوم کو ترقی دینا مقصد ہو ایڈوکیشن کی ضرورت ہے پیسہ اتنا ایڈوکیشن میں نہیں ہے تو ایڈوکیشن آپ ڈاکٹر بن رہے ہو انسانیت کی خدمت کرو پھر دعائیں نکلیں گی لوگوں کی دلوں سے اور پھر جنت ابھی ایک ڈاکٹر سے واسطہ پڑھا بڑا کام کر رہے ہیں میں نے کہا یار آپ تو اگر نیت صحیح کر لو تو اللہ ویسی جو اللہ سے امید ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ ماف کر دے گا اتنی خدمت اتنا لوگوں کی جانیں بچانا تو بہت اچھا کام ہے لیکن ڈاکٹر کی نیت عام طور پر پیسہ کمانا ہوتی ہے تو نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا اور پیسہ کمانے کے لیے دو نمبریاں کرنی پڑتی ہیں ہسپتالوں میں دیکھ لو جو گائنی کے ہسپٹل ہیں ان میں جو آپریشن ہو رہے ہیں یہ کیا بنتے تھوڑی ہیں یہ آپریشن بچے کی ولادت کے لیے جو آپریشن ہو رہے ہیں یہ تو زیادہ تر غلط آپریشن ہو رہے ہیں پیسہ کمانے کا تو بہت سے ہسپتال یہ کام کر رہے ہیں